بائی الیکشن میں بھاری مجورٹی سے جیت حاصل کرنے کے بعد کانگریس پارٹی کے ایم ایل ای شری گانیش نے حکومت تلنگانہ کے ریونیو مینسٹر پونگی لیٹی شری نیواز ریڈی صاحب سے مینسٹر کوارٹرز میں ملاقات کی مینسٹر صاحب نے ان کی غلپوشی کرتے ہوئے شری گانیش کو مبارک بات دی جس کے بعد مینسٹر شری نیواز ریڈی صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے شری گانیش نے مارٹ پلی کے ڈبل بیٹروم کے تعلق سے بتایا مینسٹر پونگی لیٹی شری نیواز ریڈی صاحب نے کہا کہ وہ اس کے تعلق سے دو دن دن میں اس کی فائل منگوا کر کام شروع کروائیں گے اس ملاقات کے دوران ان کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز اور کارکردہ بھی ساتھ موجود تھے کانٹومن کانسٹووینسی کانگریس پارٹی کے امیلے شری گانیش نے جیت حاصل کرنے کے موقع پر بائی الیکشنز کے بعد کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور ملکاج گری پارلیمنٹری کے انچارج مینم پلی حنو منتراؤں صاحب سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ آدھا کیا جس کے بعد شری گانیش اور مینم پلی حنو منتراؤں نے الوال کی متیال امہ مندر میں پوجا کی اور آشیرواد لیا ان کے ساتھ اس پوجا کے دوران کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز مپیڑی مہدوکر، خدیرون، سدانن گاؤڈ، تیج پال، نریش، توفیق، رمیش، پیدلان نرسیما، اجائی یادگیری اور سنتوش یادف بھی ساتھ موجود تھے بیجے بی پارٹی کے ایم پی کانڈیڈیٹ ایٹلہ راتشندر کی ملکہ چوری پارلیمنٹری میں بھاری مچورٹی سے جیت حاصل کرنے کے موقع پر ایکس وائس پریسیڈنٹ ساداکشف رڈی صاحب نے بیجے بی پارٹی کے سینئر لیڈر اور کارکرتاؤ کے ساتھ مل کر جیت کا جشن منایا انہ نگر سرکل اور رسول پورا کنگال چورستہ کے پاس اس سیلیبریشن کی دوران اسکی آر ٹیم میمبرز اشوگاوڈ جبار منگٹا ناگراج جونئر جبار اور مہیلا کارکرتاؤ نے بھی اس میں حصہ لیا کل کے الیکشن ریزلٹس کے بعد بیجے بی پارٹی کی سینٹرل میں جیت اور ملکہ چوری پارلیمنٹری میں بیجے بی پارٹی کے ایم پی کینڈیڈیٹ ایٹالا راجندر کی بھاری مجوریٹی سے جیت ہونے کے موقع پر کنٹرمنٹ کونسٹیوینسی وارڈ نمبر 2 بیجے بی پارٹی کے وارڈ پریسیڈنٹ اشوک نے پارٹی کے کارکرتاؤ کے ساتھ مل کر رسول پورا چورستہ کے پاس کے کٹ کرتے ہوئے پٹھا کے پھوڑے اسی سیلیبریشن میں ان کے ساتھ چٹی بابو، کرن، شام، جگن، ممتا، جائے آدف، پرشاند، ناگیش، پرشو رام، بھیم راو، کشور، آنند، پربھو، سائی اور ابیلاش بھی موجود تھے اسی کے ساتھ آج کی نیوز بلٹن مکمل ہوتی ہے ٹوین سٹیز کی اور خبروں اور جانکاریوں کے لیے ایم آر نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے